بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگلے گلز آج کے جو مارا موضوع ہے وہ پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال سے متعلق ہے اور اس سے جڑے ہوئے تمام قانونی پہلوں کو ڈسکاس کریں گے اس وقت پاکستان کے اندر ایک فضاء ہے کہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے ایک سابق اگران جماعت کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پچیس مارچ کو دوپہر تین بجے اسلامباد کے ایک جو سرنگر ہائیوے ہے کشمیر ہائیوے وہاں پہ ایک کٹھے ہوں گے اور اس کے بعد اس لانگ مارچ کو دھرنے میں تبدیل کر دیا جائے گا اور تب تک اس دھرنے کو ختم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عام انتخابات کا اعلان نہیں کر دیا جاتا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے تمام لوگ قومی اسمبلی سے اپنے اسٹیفے دے چکے ہیں جن کو ان کے سپیکر جو جب انہوں نے اسٹیفے دیے تھے تو اس وقت کے موجودہ سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر نے جو ہے ان کو ایکسپٹ کر لیا تھا لیکن بعد میں آنے والی حکومت نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ جو صاحب ایک اموران جماعت ہے ان کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار کیایا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر نیا الیکشن چاہتے ہیں لیکن جو موجودہ حکومت ہے جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ملنے سے ایک حکومت تیار ہوئی اور اس کا اس کی جو سربراہی کی جاری ہے وہ پاکستان مسلم نواز کی طرف سے کی جاری ہے پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم جو شہباز شریف ہیں اور سب سے بڑے صوبے بنجاب کے جو وزیراعظہ ہیں ان کے سابزاد حمزہ شہباز ہیں تو ان کو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی الیکشن نہیں چاہتے اور اپنی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ اس کو پورا کریں گے اس کے لئے وہ اگلا بجٹ دیں گے اور ساتھ ہی پاکستان کا اگلے بجٹ کے لیے جو ہے وہ دس جون کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے صورتحال کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ کل جو ہے وہ تیس مئی سے ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس لونگ مارچ کے روکنے کے لیے اس کریک ڈاؤن کے اندر جو پاکستان طریقہ انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کے امپی ایز ہیں ان کے امنیز ہیں ایون ان کے جو کانسلرز بھی رہ چکے ہیں ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور جو کانون کی خلاف ورزیاں اس تمام جو ہے وہ ایکٹیوٹی کے اندر ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بھرا پڑا ہے کہ پاکستانی پولیس نے اس طرح لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ لوگوں کے گھر گھس چکے ہیں پولیس نے لوگوں کے گھروں میں بغیر وارن کے چھاپے مارے ہیں لوگوں کے گیٹ پھلانگے ہیں اس کے علاوہ ان کے گیٹوں کو توڑا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ لوگوں میں یہ بھی رپورٹ کیا ہے لوگوں کے سوشل میڈیا کی ویڈیوز آئی ہیں جہاں پہ خواتین کے ساتھ بتتمیزی کے واقعات آئے ہیں اور یہ بڑا افسوسناک ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو پچھلی حکومان جماعت کی جب وہ حکومت میں تھے تو اس وقت پاکستان کے مولانا فضل اور ایمان جو کہ جے یو آئی کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے بقاعدہ دور پر ایک ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ ایک لانگ مارچ کے نکاد کیا گیا جنہوں نے وہ ڈیرہ اسمائل خان سے ہوتے ہوئے لاہور کے اندر سے بھی گزرنے کے بعد جو ہے وہ اسلام بعد پہنچے اور انہوں نے کچھ دن کے لیے اپنا دھرنا دیا اور اس دھرنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئی ان کو ایک روٹ دے دیا گیا اور اس روٹ کے ذریعے وہ جو وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اپنا دھرنا دیا اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز صاحبہ کو قرآن جماعت تحریک انصاف کے دور میں لانگ مارچ کر چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ کراچی سے شروع ہو کر اسلام بعد تک ایک لانگ مارچ کیا جس کے اندر وہ کامپنٹ ٹانگ جانے والا جو ہے وہ ان کا ڈائلوگ مشہور ہوا پاکستان طریق انصاف نے اپنے دور حکومت کی اندر سیاسی جماعتوں کو کسی لانگ مارچ سے نہیں رکھا ہاں ایک واقعہ ضرور ہوا تھا جس میں تحریک اللبیک کی طرف سے جب احتجاز کے اعلان کیا گیا تھا اور وہ ایک سفیر کی ملک بدری سے متعلق جو مطالبہ تھا اس کے اندر پاکستان طریق انصاف نے بالکل اسی طرح کی سختی دکھائی تھی جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز دکھا رہی ہے لیکن ابھی جو خدشات ہیں جو ایک تشویشناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو وزیر داخلہ ہے وہ رانہ سناولہ صاحب ہیں رانہ سناولہ صاحب وہ شخص ہیں یا وہ سیاسی لیڈر ہیں جو اس وقت پنجاب کے وزیر داخلہ تھے جب مارڈل ڈاؤن کا واقعہ ہوا سانیہ مارڈل ڈاؤن کے اندر تمام قوم نے دیکھا دنیا نے دیکھا کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی کس طرح خواتین کے اوپر کس طرح بچوں کے اوپر کس طرح عام معصوم شہریوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں کس طرح گلو بٹ جیسے کردار سامنے آئے گلو بٹ جیسے لوگوں نے لوگوں کی عملاق کو نقصان پنچایا اور بہت برے حالات بنیں اس لیے اس وقت جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ چونکہ رانہ سناولہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہیں کیونکہ پاکستان کے وہ ادارے جنہوں نے کاروائی کرنی ہے فرانٹ فٹ کے اوپر اس وقت بالخصوص جو پولیس ہے وہ ان کے جانوں کے نقصان کا خدشہ ہے اور اسی طرح کے ایک واقعہ رات کو ہی لاہور کے اندر ہو چکا ہے جس میں ایک سابق ایک ریٹائر فوجی کے گھر جو کہ طریقہ نصاب کے رانما تھے ان کے گھر جب پولیس نے دروازے فلانگ کر دیواریں فلانگ کر اندر گھسنے کی کوشش کی تو ان کی طرف سے جو گھر والے رہائشی تھے ان کی طرف سے اس خدشے کے پیش نظر کہ کوئی ہمارے گھر میں گھس رہا ہے کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس خدشے کے پیش نظر ان کی طرف سے گولی چلائی گئی جس کی وجہ سے ایک پاکستان کی پولیس کا جو ہے وہ حوالدار جو ہے سپائی جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے اور اس کو شہید کہنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اس کی ڈیوٹی اس وقت یہ کہہ دی گئی تھی کہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ قانون کے تابع نہیں ہے آپ کو کسی وارن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس قانونی حکمات ہوں بلکہ صرف آپ کو یہ کہہ دیا گیا ہے جب آپ کے سینئر کی طرف سے تو آپ نے کسی کے بھی گھر میں گز جانا ہے جو کہ ہماری پولیس کی روایات ہیں ہمارے یہ سیاسی جو جتنے بھی رانوما ہوتے ہیں جب ان کے گھروں میں اس طرح کے کریک ڈاؤن ہوتے ہیں یعنی حماد عزر صاحب کا بیان سن رہا تھا تو وہ بڑا جو ہے وہ ان کا بیان کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں میرے گھر میں اس طرح سے گھوسکتے ہیں میری چادر چار دیواری کا تقدس پعمال کر سکتے ہیں تو عام پاکستانیوں کا کیا آتا ہوگا تو یہ سیاسی رانوماوں کو ویسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ لوگ کے اوپر آتی ہے تو آپ لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں لیکن جب آپ لوگ حکمران ہوتے ہیں آپ لوگ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے تو اس وقت عام عوام کا نہیں سوچا جاتا یہ تمام ایکٹیوٹیز ہماری پنجاب پولیس آپ کے چھوٹے شہروں کے اندر بلکہ بڑے شہروں کے اندر بھی یہ بے دریخ کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی کسی وارنٹ کے محتاج نہیں ہوتے کسی کے گھر کے اندر گھسنا پولیس کے لیے کوئی مشکل گام نہیں ہے پولیس نے کبھی اس چیز کو باؤدر نہیں کیا کہ ہمارے پاس کوئی وارنٹ ہے یا نہیں ہے ہمیں کسی وارنٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کے کوئی بنیادی حقوق ہے کہ نہیں ہے آئینے پاکستان انیس سو تیہتر کسی کے سن کے کوئی بنیادی حقوق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا یہاں پہ لوگوں کے گھروں میں گھسا جاتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے اور اگر وہ بندہ مطلوبہ نہ ملے تو اس کی ماں بہن کو اٹھا لیا جاتا ہے لیکن بارال سیاسی رانوما جو ہیں وہ اس حد تک صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سیاسی معاملات کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی دشمنی نہیں ہے اپنی اپنی جو ہے وہ سیاسی جنگ دونوں پارٹیز کو لڑنی چاہیے اور موقع ملنا چاہیے اب آتے ہیں جو قانونی پہلو اس چیز کے ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست ظاہر کر دی گی اور پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست ظاہر کی اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑا عجیب سار عدی عمل دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے بالکل آج ویسی ہی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس طرح انہوں نے نواز شریف کے لیے دی تھی جب نواز شریف کو زمانت دی جانی تھی تو نواز شریف کی زمانت کے چکر میں سرکاری وکیلوں سے اور حکومت سے یہ گارنٹی مانگی جا رہی تھی کہ جناب اگر ہم نے ایک بھی دن زمانت دیر کر دی زمانت میں تو اس کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا آپ زندگی کی گارنٹی دے اور ہم اس کو جو ہے وہ زمانت نہیں دیتے تو پاکستان کی اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ زندگی کی گارنٹی تو اسلامباد ہائی کورٹ بھی نہیں کسی کی دے سکتا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں اور اگر اس طرح کا معاملہ تھا تو اسلامباد ہائی کورٹ کو بعد میں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا ہمارے ہاتھوں آج اسی طرح کا اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک اور ردعمل دیا ہے یا بھیان دیا ہے انہوں نے ریمارکس دی ہیں کہ اگر آپ گارنٹی کر دیں کہ جب یہ لانگ مار چاہے گا جب یہ احتجاج آئے گا تو احتجاج کے اندر کوئی اور چیز نہیں چھپ کے آ جائے گی احتجاج کے اندر کوئی شر پسند لوگ نہیں ہوں گے احتجاج کی وجہ سے کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا اور کون یہ گارنٹی دے سکتا ہے نہ تو حکومت دے سکتی ہے نہ ہی وہ لانگ مچ کرنے والی جماعت دے سکتی ہے تو اس طرح کے ریمارکس کے ساتھ ابھی اس کے اندر ایک وقفہ چل رہا ہے جو کہ میں بھی بعد میں کوئی اچھا فیصلہ آجائے اس کے لئے لاہور آئی کورڈ نے جو ہے وہ بڑے عجیب سے آہ طرح سے اس درخواست کو جو ہے وہ نوٹس کر کے آئی جی پنجاب اور ہوم سیکٹری سے کل کے لیے ریپورٹ طلب کر لی اب چونکہ کل پچیس مہار پچیس مہی ہے اور پچیس مہی کو یہ جو لانگ مار چین انہوں نے تین بجے وہاں پہنچ رہے ہیں اور کل رات سے یہ چھاپے چل رہے ہیں یہ حملے کیے جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں پہ سوشل میڈیا کی فوٹیجز یقینی طور پر ہمارے عدالتیں بھی دیکھ لیتی ہیں ہمارے ججز بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ ایکشن نہیں لیا جائے گا یہ یہ ہماری عدالتوں کی طرف سے ایکشن نہیں لیا جائے گا تو یہ ایک بڑی غلط روایت پڑ جائے گی اس وقت پاکستان کی جو سیاسی حقیقت ہے ایک تحریک انصاف جو جماعت ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی فالونگ ہے پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے عمران خان کو پسند کرتی ہے عمران خان کی فالور ہے اس لیے اگر اس وقت پولیس کو اس طرح کی کاروائی سے نہ رکا گیا اور یہ جانتے ہوئے کہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سانیاں کے اندر ان کی ڈائریکشن کے اوپر پولیس والوں نے بے دریک گولیاں چلائیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس وقت اگر عدالتوں نے ایکشن نہ لیا اس معاملے کو تھنڈا نہ کیا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے جس کا پورے پاکستان کو نقصان ہوگا ایک اور پہلو جو بڑا امپورٹنٹ ہے جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتی ہیں تو احتجاجوں کو روکنے کے لیے کنٹینرز لگائے جاتے ہیں کبھی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی ماں سوائے کوئی چھوٹے موٹے ٹکر چلانے کے کہ وہ کنٹینرز کہاں سے آتے ہیں ہماری پاکستانی عوام کے کنٹینرز ہوتے ہیں پاکستانی عوام کی جو ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہوتی ہے ان کو روک لیا جاتا ہے اس کے اندر سبزیاں ہوں اس کے اندر کوئی پیریشیبل آئیٹم ہو اس کے اندر کوئی کام کی چیز ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور وہ سمپلی اس کو روک لیتے ہیں اور ان کنٹینرز کو قبضے میں لے لیتے ہیں ان کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان لوگوں کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں جس سے پاکستان کی اکانومی کو ایک نقصان پہنچتا ہے یہ کنٹینرز کے لیے یقینی دور پر کوئی اور رستہ اختیار کرنا چاہیے حکومتوں کو یہ صرف اس حکومت کے لیے نہیں ہے سابق حکومان جماعت نے بھی یہی کام کیا تھا وہ بھی کنٹینرز جو ہیں وہ کہیں حکومت کے بجٹ کے اندر کنٹینرز کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سے کنٹینرز لے کے آئیں گے یا حکومت نے کہیں پہ کوئی سٹاک کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس دوزار کنٹینرز موجود ہیں اور ہم جب بھی ضرورت پڑے گی تو یہ کنٹینرز کھڑے کر دیں گے تو یہ جو کنٹینرز والی سائیڈ ہے اس سے پاکستان کی بہت ساری جگہوں پہ جو آپ آپ کی فوڈ کی ترسیل ہے وہ رک جاتی ہے آپ کی اشیاء خود و نوش جو ضروری ضروریات زندگی کی اشیاء ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں بہت ساری چیزیں اس سے ڈسٹرب ہوتی ہیں ایک یہ پہلو بھی ریکھا جانے والا ہماری عدالتوں کے لیے اس وقت یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے چادر چار دواری کے تقدس کو پعمال کرنے کی ہم پولیس کو سیاسی معاملات کے اندر اجازت دے دیتے ہیں تو پولیس اسی اسی چیز کا استعمال جو ہے وہ بعد میں بھی کرتی رہتی ہے جس کی ویسے سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ان کو روک نہیں پاتی یا اس طرح کے واقعات کو ہم روک نہیں پاتے تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت کی ابھی تک کی تو یہ ہے اگر لاہور ہائی کورٹ نے مزید جو تحریک انصاف ہے اس کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی کہ اس معاملے کو چیف جیسس صاحب کے پاس لے کے جایا جائے اور چیف جیسس صاحب سے اس کے اوپر کوئی اچھی جو ہے وہ رولنگ لی جا سکے تاکہ لوگوں کی گرفتاریاں جو ہے وہ غیر قانون تو آپ روکی جا سکیں مزید اس کے اوپر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے اس کے علاوہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ پوسیبیلٹیز کیا ہیں یہ صورتحال بان کس طرح کی رہی ہے اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو روکنے کے لیے یا جو اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے جو حکومت کے پاس جو جو آپشنز ہیں جو جو حکومت کے پاس مشورے آ رہے ہیں ان میں سے کیا کیا اس کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے بہت شکریہ السلام علیکم